نوبی پنجامی آٹے کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا فلور میلز اسوسییشن کا کل سے ڈی جی خان ڈیویجن میں فلور میلز بند کرنے کا اعلان سردار خان عارف خان نے کہا کہ فلور میلز میں جا کر حراسمنٹ پیدا کی گئی اس طرح کے محول میں انڈسٹری کام نہیں کر سکتی ہر تال کا دارہ کار پنجاب تک بڑھانے کا اندیا حکومتی دعوے تھس بحاول پر میں سستہ آٹھا اور چینی خواب بن گئی یوٹلیٹسی سٹورز پر ریلیف کے بینرز مو چڑھانے لگے حکومت صرف اعلانات تک محدود عملی اقتام میں کوئی دلچسپی نہیں شہری پھٹ پڑے آمدن وہی اخراجات تین گناہ بڑھ گئے رحمیر خان کے باسی بھی بڑھتی مہنگائی پر شکوا کنا پھلوں اور سبزیوں کے دام بھی جھونے لگے آسمان ملتان میں مطن 238 رفے فیقیل ہو گئے شملہ میرچ اسی پیاز ستھر اٹھمارٹر 52 رفے کلوں میں فروغ پھلوں کے بعد شام نے ڈبل سنچری مکمل کر لی پیٹرول مہنگا ہونے پر کمزور طفقہ دوبارہ سائیکل پر آ گیا لیا میں سائیکل کی مرمت کے لیے دکانوں پر شہریوں کا رش کہتے ہیں مہنگائی میں پیٹرول کا خرچہ پورا کریں یا گھر کا نئی سائیکل بھی نہیں کرید سکتے عام دور افت کے لیے پرانی سائیکل مرمت کرانے آئے ہیں پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے اسی لیے تو سائیکلوں کی طرف آئے ہیں پرناہ تو آٹھ دس سال سے سائیکلیں تو چھوڑی تھی اب یہ پڑی تھی ایک جگہ آج ان کو نکڑالا ہے ان کو یہاں اس بھائی کو دیا ہے دکاندار کو مرزا صاحب کو بنانے کے لیے اور یہ بنے گی پھر مرش آئیکل کو کھڑی کر دیں گے پھر مرش آئیکل پر آیا جایا کریں گے کام سائیکل کا زیادہ پیدا ہے پیٹرول مہنگا ہے نا اس وجہ سے غریب عوام فوڈ نہیں کر سکتی پیٹرول دو سو دس روپے کون کرے گا پہلے سے کام بڑھ گیا ہے نا کیونکہ پیٹرول کی قیمت جب سے بڑھی ہے تو پھر پہلے سے کام زیادہ ہو گیا ہے تو اب ہر کوئی تقریباً یا کوئی پرانی سائیکل لے کر آ رہا ہوتا ہے مرمت کرانے کے لیے یا پھر کوئی نئی سائیکل کی زیادہ سیلون شروع ہوگی بڑھتی ہوئی مہنگائی نے تاجروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا چیئرمن چیمبر آف سمال ٹریڈرز ایس شام الحق کی روحی سے گفتگو بولے موجودہ مہنگائی کی وجہ سے چھوٹا تاجر بلکل ہی ختم ہو کیا حکومت اپنے اخراجات کم کر کے عوام کا پیسہ عوام پر لکھائے پیٹرول بجلی کے اضافے نے تاجروں کے بھی کمر توڑ کر رکھ دی پیٹرولیوں مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ لیگی راہنماؤں نے سارا ملپا سابق حکومت پر ڈال دیا لیگی سینئر راہنماؤں سید بابر شاہ نے کہا کہ عمران خان نے جاتی حکومت دیکھ کر آئی ایم ایف سے ایک یہ معاہدے کے مطابق پیٹرول نہیں بڑھایا نون لی کو ملکی معایشت بترانے کے لیے سخت فیصلہ کرنا پڑا جس سے عام آدمی متاثر ہوا گرمی اور لوڈشیڈنگ کا دہرہ عذاب بیجی خان کے باسیوں کا برا حال لوڈشیڈنگ کا دورانیاں دس سے بارہ گھنٹے تک پہنچ گیا شہریوں کا حکومت سے لوڈشیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ دوسری جارے بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن 38 سارفین کو رنگی ہاتھوں پکڑ لیا 826000 روپے جرمانہ آئد ایک مخدمہ درج ملتان مہبکو ریجن میں سارفین کے لیے خوشخبری خراب اور جلے میٹرز کی تبدیلی کے لیے آپریشن سرکلز کو میٹرز جاری کر دیا گئے جلنے اور خراب ہونے والے 2656 میٹرز کی آن لائن درج ہونے والی شکایات پر میٹرز کو تبدیل کیا جائے گا خریف سزن میں کاشکاروں کے لیے نہری پانی کی رستد اور طلب محکمہ انہار کا بہاول پر ڈیویشن میں پانی چوری کی وارتاتیں بڑھنے کے اعتراف انتظامی اور پلیس محکمہ انہار کے ساتھ مل کر پانی چوری روکیں ایکسن محکمہ انہار نے افسدان کو خط دکھ دیا ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کھپے پاکستان پیلی کسیر تھا داد میں عدر زران اور کارکنان شریف عمران خان کے تین ٹکنوں والے بیان کی شدید مزمت عدر خانے وال میں بھی پاکستان کھپے احتجاجی مزاہرہ کیا گیا قیادت میر سید باسک نے کی باہول نگر میں بھی چوک رفریت شاہ میں بھی بھرپور احتجاج کیا گیا حکومت کے ساتھ مل کر نشے کو روکیں گے ملتان میں عوامی جمہوری وطن پارٹی کے رہنما اور وفاق کے وسیر نواب سادہ شاہ سین بکتی کی میڈیا سے گفتگور بولے ہمارے پاس پورس کی تعداد انتہائی کم ہے وسیر آسم سے دس ہزار مزید اہلکاروں کی بھرتی کی سفارش کریں گے ملک کو جلد اس نشے سے پاک کر دیں گے ریلوے انتظامی ملتان اور خاجہ جلال الدین رومی فانڈیشن کا فلاحی اخدام ریلوے اسٹریشن پر مسافروں اور کولیوں کیلئے مفت کھانے کی فراہمی کا آخاذ خاجہ جلال الدین رومی اور ڈیپٹی ڈی ایس ریلوے نے دستر خان کا افتتا کیا روزانہ دوستوں سے زیاد مسافر اور کولی بلا معافظہ کھانے سے مصفید ہو سکیں گے اور پودھے لقائے محول کو خوشگوار برائے جنوبی پجام میں محولیات کے عالم دن کے حوالے سے تقریبات ملتان میں اگاہی سمینار اور واک اے نقاد خانے وال میں بھی اگاہی واک اور شجرکاری کی گئی ڈیپٹی ڈائریکٹر سرپراہ سنجم نے کہا کہ محول کو انسان دوست بنانے کے لیے شجرکاری ضروری ہے کمیشنر بہاولپور جانگین انور نے کہا کہ جو زمین ہمیں پناہ دیتی ہے اسی کو ہم تباہ کرنے پر دھولے ہوئے ہیں